مزید ازداری کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل فروغ ازا سبسکرائب کیلئے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام علیکم امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے سید علی مرتضی نقوی ایک اہم ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج سے تقریباً ایک سال پہلے گزشتہ رمضان میں ایک مسئلہ بہت زیادہ میڈیا پر موضوع گفتگو رہا تھا اور وہ مسئلہ تھا دعا زہرہ کیس اور اس میں ہوا یہ کہ دعا زہرہ کے والد نے ایک ٹیڈی پروگرام میں یہ کہا کہ جب وہ بچی کی گمشدگی کے اعلان کیلئے مسجد میں گئے تو آگے سے ایک معلوی نے یہ کہا کہ ہم ان ناموں کا اعلان اپنی مسجد میں نہیں کرتے تو جس پر بہت سے لوگوں نے اس وقت ان کی مخالفت کی ان کی اثبات کرو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا یہ صرف ان کی باتیں ہیں اتنی انسانیت تو ہر کسی میں ہوتی ہے اور وہ جو مسجد کا معلوی تھا اس نے بھی ان کی بات کا صاف انکار کر دیا لیکن وہ مسئلہ تو گزر گیا اس کے بعد ہمیں کئی ایسے واقعات سننے کو ملے دیکھنے کو ملے جس پر میں نے خود ویڈیوز کی ابھی حال ہی میں سانحہ تاندہ ڈیم جب ہوا تو اس میں بچوں کے جنازوں پر یہ اعلان کیا گیا جنازوں میں کہ شیعہ ان جنازوں میں شامل نہ ہوں اور ایسے کئی اور واقعات بھی ہیں چنیوٹ میں بھی ایسا واقعہ ہوا اور منڈی بہوت دن میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا لیکن جب ایسے واقعات پر بات کی جاتی تھی تو لوگ کہتے تھے کہ یہ تم لوگوں کی باتیں ہیں ان میں حقیقت نہیں ہیں لیکن سوشل میڈیا کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چیز حقیقت ہے تو وہ چھپی نہیں رہتی منظر عام پر آ جاتی ہے لاہور کے ایک علاقے کی ایک ویڈیو مجھے ایک دوست نے بھیجی جسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی دکھ ہوا اور اتمنان بھی ہوا آپ سوچ رہے ہوں کہ اتمنان کس لیے ہوا اتمنان اس وجہ سے ہوا یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیں اس کے بعد میں آپ سے بات کرتا ہوں جی تو آپ نے یہ ویڈیو دیکھی یہ لاہور کے علاقے کی ویڈیو ہے جہاں پر ایک بھائی مسجد میں جاتا ہے ایک فوتگی کا اعلان کروانے کے لیے اور مسجد کا مولوی اعلان کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وجہ بھی خود بتاتا ہے کہ کیونکہ آپ شیعہ ہیں لہٰذا ہم آپ کا اعلان نہیں کر سکتے تو یہ وہ معاشرے کے مسائل ہیں جن پر بات کرنا اور جن کا حل نکالنا بہت ضروری ہے آج رمضان ٹرانس میشنز میں بیٹھ کر مختلف علماء باتیں کرتے ہیں لوگوں کو اتحاد امت کے طریقے بتاتے ہیں لیکن ان کو چاہیے کہ کم از کم ایسے واقعات کی مضمت کریں تاکہ ایسے شر پسند لوگوں کی حوصلہ شک نہیں ہو سکے اور ایسے ناصر جیسے کہ اس ویڈیو میں اس مولوی نے جو حرکت کی یہ لوگ دین اسلام کے نام پر بدنما دھبے کی ماند ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کی نفی کرتے ہیں رسول کی تعلیمات کی نفی کرتے ہیں اور زمین پر شر پھیلاتے ہیں اور ان لوگوں کا صرف ایک ہی حل ہے وہ یہ کہ قانون ان کو ان کی شر پسندی کی ان کی فتنہ انگیزی کی سخت سے سخت سزا دے اور سلام ہے اس ویڈیو بنانے والے بھائی کو بھی جس نے ان مولویوں کی اصلیت دنیا کو دکھائی کہ ایسے اناصر بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں آئی ٹی وی پروگرامز میں علماء بیٹھ کر ایسے موضوعات پر بحث کرتے ہیں جن سے فرقہ وریت اُبھرتی ہے جن کا معاشرے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جبکہ اصل یہ چیزیں ہیں جن پر بات کرنا اور جن کا حل نکالنا بہت ضروری ہے اور ابھی جو آپ کو ویڈیو دکھائی ہے ایسے کئی واقعات آپ نے اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی دیکھیں ہوں گے لیکن یہ اسی صورت میں رکھ سکتے ہیں کہ جب تمام مسالک کے علماء ایسے عوامل کی حوصلہ شکنی کریں لیکن سوائے اہل بیعت کے پیروکاروں کے اہل بیعت کے ماننے والوں کے علاوہ کوئی اور ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کرتا نظر نہیں آتا نہ ہی ان چیزوں کی مضمت کرتا ہے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہیں کومنٹس میں ضرورت آئیے گا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ